ساتشن کر رہی ہے از آزا خانوں سے بھروک کرنے کی ساتشن کر رہی ہے ہم اور آپ کو اس عما آبا آبا عبداللہ الحسین کے صحیح میں سے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہم اور آپ اسے قریب ہونے کے لئے کیا کر رہے ہیں کل غرب کی اتنی ساری باتوں پر ہم اور آپ اتنے خوش ہو غرب لوگ ہم اور آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں غرب والوں سے شاید سوال نہ کریں تمہارے پاس پران آیا تھا تمہارے پاس تو نبی آئے تھے نبی کے بیہام کے ساتھ کیا کیا تمہارے پاس ابھی پردے غیر میں ایک امام ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو کیا کیا تم لوگوں نے کیا جواب دوگے دوستو کبھی کبھی میں اکثر سوال کیا کرتا تھا اپنے کلاسوں میں اپنے دوستوں سے بھی میں سمجھتا ہوں اس سوال سمجھ یہ آج امام الزمان آگے کیا کام ہے کبھی زندگی کو ایسے گزاریے گا امام آئے تو کچھ کام ہوگا آج ابھی امام الزمان آگے ہم اور آپ کو کیا کام ہے کہیں گے مولا مجھے اولاد دیجئے مولا ایکزام پر پاس کر دیجئے مولا مجھے نوکری مل جائے یا کوئی اور کام ہے یہ سوال ہمیشہ پھر ذہنگوں میں رہ گئی پھر فاق سے امام الزمان مل جائے پوچھے پیٹے کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا کام ہے ہم میں آیا ہوں میں امام مہدی ہوں آپ سے کیا کام ہے ضرور سوال رکھئے گا آپ اپنی زہروں میں امام کو زندہ رکھیں گے آپ کا لائک بہت بہت بدلے گا روزانہ ارتباط امام الزمان سے رکھئے گا یہ ناممکن چیز نہیں ہے کہ آپ امام الزمان سے نہیں ملیں گے ملیں گے دوستو لیکن کم سے کم اپنی ضروریت تو اسی بناوں گے امام آ کے آپ سے ملیں ہمارے بہت سے علماء ہمارے بہت سے مومنین سے امام ملا کرتے ہیں کہنے کا ملک یہ ہے جس قوم کے پاس مجلس کے آخری جنگے ہیں جس قوم کے پاس قرآن جیسا عظیم سرمایہ ہو جس قوم کے پاس پیغمبر کی وہ عظیم نعمت احادیث کا خزانہ ہو اہل وید علیہ السلام کی معارف ہو اور وہ قوم سلیل وہ قوم رسوہ وہ قوم فقیر اس قوم کی گردنیں غیروں کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھیں غیروں کے ہاتھ میں پھیلائے جا رہے ہو اور وہ سلیلوں والی زندگی گزار رہے ہو تو ضرور سمجھے گا کہ یہ قرآن کے ساتھ اللہ کے کتاب کے ساتھ سن کر رہے ہیں بنی اسرائیم جسے کہا خدا نے اے بنی اسرائیم اگر تم نے انجیل اور تولاد کے مطابق عمل کی جو کچھ تم لوگوں پر نہ سکتے اس کے مطابق عمل کی تو خدا کہتا ہے تم لوگوں کو آسمان سے بھی سے پرسے گا زمین سے بھی رضو بھلے گا یہ بنی اسرائیم کے لئے خدا نے کہا تم لوگ اگر کتاب کے مطابق تولاد اور انجیل کے مطابق اپنے زندگی بسر کرو گے اپنے روزانے کے لینگ دین اسے کتاب کے مطابق کرو گے جو میں نے تمہیں پر نازل کیا ہے تو تمہیں آسمان سے بھی رضب آئے گا زمین سے بھی رضب ملے گا لیکن جس دن تم لوگوں نے اسے عمل کرنا چھوڑ دیا اور پہنی اسرائیل نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو کیا ہوا زلت اور رسوائی مسلط کر دی ان پر تو قرآن تفسیر میں بتاتا اس لیے مسلط کر دی کیونکہ ان لوگوں نے آیات الہی کا انکار کر دیا تھا نبی کے سنتوں کا انکار کر دیا تھا نبیوں کو غیر حق قتل کیا تھا آج ہمارے اور آپ کے حال خستہ ہے آج ہندوستان، پاکستان، آج افغانستان آج جہاں جہاں مسلمان ہیں آج برما میں ہر جگہ مسلمانوں کی حالت زار خراب ہے ان سب کی وجہ یہ ایک ہے دوستو کہ کہیں ہم قرآن پر تو ظلم نہیں کر رہے ہیں ہم کہیں قرآن پر تو ظلم نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی یہ خستہ حالت بتا رہی ہے کہ ہم اور آپ بھی بلکہ بنی اسرائیل کی طرح جس طرح توراد اور انجیر پر عمل کرنا چھوڑ دیا ان کو زلت اور مسکلت میں وہ رسوائی کا شکار کیا تھا کہیں ہمارے ورات کی زلت اور رسوائی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ اس کو نہیں ہی اگر اس زلت اور مسکلت سے پجھنا چاہتے ہو قرآن پر ضرور کرنا چھوڑ دیں قرآن کو اپنی سلسلگی میں شامل کرو اب قرآن سے پوچھو روزانہ آج اب عبداللہ الحسین کشفر سے عزا سے یہ وعدہ کرتے جو کہ فضائے مجھے توحیب دے دیں کہ میں روزانہ کم سکم تیرے قرآن کی چاہ پانچ آیتوں کے تلاوت کر سکم میں روزانہ اپنی زندگی میں ایک سجب یہ رکھ سکم کہ تیرے کیا پیغام میرے لئے لئے بھیجا ہے میں نبی کی دو تین حدیثیں اپنی سرپس میں رکھ سکم میں عیمہ علیہ السلام کے ایک حدیث اپنی سرپس میں رکھ سکم خدایہ مجھے توحیب دے دیں ہم اور آپ نے اپنی یہ کام نہیں کیا دوستو ہمارے اور آپ کی حالت کے بچے زندگی آئے گی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا ان اللہ لا یقید روما بی قوم حتی یقید روما بی انکو سے ہم قرآن کی یہ حقیقت ہے قرآن نے کہا جو قوم خود کو نہیں بدل دی خود بدلنا نہیں چاہتا تو خدا بھی انہیں نہیں بدلے گا ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے تو بدلیں گی ہم اور آپ آج چینجن کریں کہ یا ابا عبداللہ الحسین آج وعدہ کر لے کہ آج اس وقت سے عذاب پہ آیا ہوں خالی نہیں جاؤں گا مولا اچھان دن رہو گیا مولا میں اس حرش عذاب پہ آیا ہوں آج میں خالی نہیں جاؤں گیا یا امام اس زمان میں آج خالی نہیں جاؤں گی آج وقت کے امام کو بکا لیں امام الحسائل نے اپنی عزیزوں صحیح چیزوں کو اپنے علی اکتر کو قرآن کیا تاکہ ہم اور آپ دیندار رہے تاکہ ہم اور آپ مسلمان رہے تاکہ ہم اور آپ نمازی رہے تاکہ ہم اور آپ روزہ دار رہے امام پیشیر علی اصدر کو قربان کیا تاکہ ہم اور آپ دیندار رہے اپنے اضحاب اور انصار کو قربان کیا تاکہ ہم اور آپ دیندار رہے عزیزوں اپنے آپ سے بھوچھو کہ آپ عباد اللہ کیلئے کیا قربان کر رہے ہو ہم اور آپ عباد اللہ کیلئے کیا چیز قربان کر رہے ہیں اللہ عبداللہ الحسین نے اپنے وجہ کو قربان کر دیا تاکہ ہم اور آپ قرآن کے ساتھ رہے ہم اور آپ گیم پر رہے ہیں یعنی وہ اندر سواہم یعنی سہرہ مولا شاید ہم دنہگار ہوئے ہم خطاگار ہوئے یہ جوان یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں جوانوں آپ کے ان کا دل پاک ہے اپنے اس پاکے سا دل سے نہ آپ کو ان کو پر رہا ہے نہ آپ کو ان میں کوئی دکھا ہوا ہے پھر خاص دل سے پھکا لوں حسین اللہ فرماتے ہیں کہ جوانوں کا خیال لگو اس لئے کہ وہ جہوان ہیں جنہوں نے سب سے پھنزلوج کو ایمان لیا جوانوں نے اس لئے کہتے ہیں کہ توبہ کرنا توبہ کرنا سب کے لئے ضروری ہے توبہ کرنا اس سے نیدہ ہے لیکن اگر ایک جوان کرے بہت افساد ہے جوانوں توبہ کرو جوانوں دعا کرو جوانوں آپ کی دعا آپ کے آمال آپ کی رفتار انہیں آپ بدلو گے تو آپ کو انہیں رفت بدلو گے آج آپ کو زندگی میں قرآن لائے گے انہوں پھر قرآنے رہو گے اپنے زندگی میں آرہا آپ کو انہوں پر ذکر رکھو گے انہوں برابہ آپ کو لائے رہو گے انہوں بھر حسین ہی رہو گے لیکن اسے شرط یہ ہے کہ کم سے کم نیدہ کر لو شرط یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام سے توصول کرو وقت کے امام کہتے ہیں کہ اپنے جد حسین پر پھول کا آنسو رہو گے یا امام الزمان شاہدر بہتر 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 ملات ملاتر 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 ملاتر